لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ عورتوں کو کب روزہ رکھنا حرام ہے یہ دو صورتیں ان میں عورتوں کا روزہ رکھنا حرام ہے ایک حیز کی صورت کہ جب انہیں منسز ہوں یا پیریٹز آ رہے ہوں اور ایک نفاس کی صورت کہ وہ جو بچے کی پیدائش کے بعد خون آتا ہے عورت کو تو اس کی چالیس دن تک میکسیمم جو ہے وہ خون آ سکتا ہے اس کے بعد تو بیماری ہوگی اس لیے ڈاکٹر سے آپ کو رجوع کرنا چاہیے کنسلٹ کرنا چاہیے اور جو ماہر طب ہے وہ ماہر طب ہے ان کی فیلڈ ہے وہ آپ کو بہتر ڈائریکٹ کرن سکتے ہیں تو اس لیے کہتے ہیں کہ میڈیکل پرابلمز کے لیے کنسلٹ دا ڈاکٹرز جو مسجد میں بیٹھے ہوئے علماء ہیں وہ آپ کو شرعی مسائل تو بتا سکتے ہیں بیماریوں کا علاج نہیں بتا سکتے کیونکہ وہ حکماء اور عطباء تو نہیں ہیں وہ حکیم بھی نہیں ہیں اور طبیب بھی نہیں ہیں ڈاکٹر بھی نہیں ہیں تو اس لیے وہ آپ کو کوئی مشورہ اگر دے بھی دیں تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ جو جس فیلڈ کا ماہر ہے اس کے پاس جائے آپ علماء کے پاس کیوں جاتے ہیں دین سیکھنے کے لیے جاتے ہیں نا کبھی ایسے ہوا ہے کہ آپ علماء کے پاس میتیمیٹکس کے پرابلم لے گئے ہوں کہ سر یہ ذرا ہومورک میں یہ الگبرہ کی ایکویجن سالٹ نہیں ہو رہی ہے آپ پلیز مدد فرماد نہیں کرتے نا آپ ایسے تو پھر یہی معاملات تمام چیزوں میں رکھا کریں کہ جس کی جو فیلڈ ہے اس سے کانٹیکٹ کریں وہ آپ کو اپنی فیلڈ کے لحاظ سے زیادہ بہتر طور پر نصیحت کر سکتا ہے اخت و خیر بہرحال اس کا آپ خود دیکھیں کہ کیا معاملہ ہے تو ان دو صورتوں میں حرام ہے روزہ رکھنا لیکن جب اس کیفیت سے باہر آ جائیں جیسے رمضان ہی میں کیفیت سے باہر آ گئی ایک عورت نفاس سے باہر آ گئی اب وہ روزے رکھنے شروع کر دے گی اچھا نرسنگ پیریٹ جس کو کہتے ہیں دودھ پلانے والی عورت اس کا مسئلہ میں اگلے درس میں ڈسکس کروں گا اسی طرح حامل عورت پریگنٹ مومن کے بارے میں بھی اگلے درس میں ڈسکس کریں گے اس میں صرف ان کیفیتوں کو ڈسکس کر رہے ہیں جن میں حرام ہیں اسی طرح منسز ہو گئے ہیس جس کو کہتے ہیں اردو میں یا عربی میں تو اب کسی کی آدھا چار دن ہے کسی کی پانچ دن ہے کسی کی تین دن ہے کسی کی دس دن ہے کسی کی سات جتنے بھی دن آتا ہے ہیس سے فارغ ہو جاؤ غسل کرو اور پھر روزے رکھنا شروع کر دیں لیکن وہ اگلے دن اس گندگی میں گزار دیتی ہیں روزہ نہیں رکھتی ہیں پھر اگلے دن غسل کر کے پھر ایک دن کے بعد غزہ رکھتی ہیں یہ غلط ہے یہ بالکل غلط فیل ہے اگر آپ سہری سے قبل فارغ ہو جاتی ہیں تو آپ غسل کر کے روزہ رکھیں اس دن کا یہی غفلت عورتیں نمازوں میں بھی کرتی ہیں کہ اثر سے پہلے فارغ ہو گئی ہے پاک ہو سکتی ہے لیکن ڈیلے کرے گی تو یہ گناہ نہ کماؤ ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ تو جب چل رہا ہے تب تک اللہ نے اجازت دی ہے جب فارغ ہو گئے ہو تو روزے رکھو تو اپنی عادت کے مطابق جتنے دن کے بھی روزے آپ نے رمضان میں نہیں رکھے ہر روزے کے بدلے پھر ایک روزہ غیر رمضان میں رکھیں گے اور عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے تو عید کے دن آپ روزہ نہیں رکھ سکتے تو دوسری شوال سے روزے رکھنا شروع کر دیں تو خیر بہرحال اس کو آپ خود بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ آپ نے کیا رائے عمل اختیار کرنی ہے لیکن بتانا ہمارا مقصد یہاں پہ صرف اتنا ہے کہ دین اس بارے میں کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ سب کی مدد فرمائے اللہ تعالیٰ سب کے لئے آسانیہ پیدا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقِ